بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نیشنل سکیل یونیورسٹی کی طرف سے بہت سی اسامیوں کا اعلان کیا گیا ہے مخلف گریڈز کی یہ اسامیہ ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی جوبز کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو فرسٹ جو اس میں ہے جیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس میں سیول انجنرنگ ٹکنالوجی اور منیجمنٹ سائنس کی چاہیے انہیں اسوسی ایڈ پروفیسر تھرڈ نمبر پر اسسٹنٹ پروفیسر کی بکنسی ہے یہ ان کو جو ہے جی سیول انجنرنگ ٹکنالوجی کے لیے چاہیے فور نمبر پر اسسٹنٹ پروفیسر کی ہے یہ انہیں انفرمیشن انجنرنگ ٹکنالوجی منیجمنٹ سائنس کے لیے چاہیے لاسٹ میں جو ہے پانچویں نمبر پر وہ لیکچرار کی ہے یہ انہیں کمپیوٹر سائنس انگلیش اور منیجمنٹ سائنس کے لئے لیکچرار چاہیے ان سب کی جو کوالفیکیشن ہے یہ جتنے پروفیسرز کی پروفیسر اور اسیوسیٹ پروفیسر لیکچرار بغیرہ کی جو کوالفیکیشن اور جو بھی انہوں نے ڈیٹیل مانگی ہے وہ انہوں نے ڈیٹیل یہاں پہ شو نہیں کی وہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ دی ہے www.hec.gov.p کے یہ ان کی پروفیشنل افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر جا کے آپ اس جووبز کی مقمل جو ہے نا ڈیٹیل ان سے آپ لے سکتے ہیں اور وہیں پہ آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں یہ صرف جو ہے صرف ٹیچنگ پوزیشنز جو ہے ان کے لئے انہوں نے بتایا گیا ہے باقی سب کے کریٹیریاں نیچے دیا گیا ہے آگے ہے جی نون ٹیچنگ پوزیشنز ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے جی وہ پروڈیکٹ ڈریکٹر کوالڈینیٹر کی وکنسی ہے اس میں ایج لیمٹ رکھی گئی ہے پینتیس سے پچاس سال دومی سال پنجاب کا آپ کا ہونا چاہیے کوالفیکیشن جو اس میں کے لئے انہوں نے مانگیا ہے وہ ماسٹر ڈگری آپ کے ہونے چاہیے سکسٹینیل کوالفیکیشن ہونے چاہیے آپ کی اور کم سے کم دس سال کے تجربہ آپ کا ہونا چاہیے نیکس جو ہے وہ ڈیپٹی کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کی ہے پی پی ایس ایٹ آٹھ گریڈ کی وکنسی ہے ایج لیمٹ اس میں تیس سے چھیلیس سال دی گئی ہے فورٹی سکس دومی سالس میں بھی پنجاب کا ہونا چاہیے کوالفیکیشن جو ہے اس میں وہ سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آپ کی کم سے کم اور پون سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے نیکس جو ہے جی وہ اسسسٹن ڈریکٹر کی ہے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں بائیس سے پینتیس سال تک کے لوگ اس میں پلائی کر سکتے ہیں دومی سالس کے لئے سند کا ہونا لازمی ہے اس کے لئے جو کوالفیکیشن مانگی گئی اور ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آپ کی سکسٹین ڈیئر انڈگیشن آپ کی ہونی چاہیے اور کم سے کم پانچ سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے نیکس جو ہے وہ نرس کی وکنسی ہے جی اس میں اٹھارہ سے تیس سال تک ہے اس کے دومی سال جو ہے وہ میرٹ پر ہے اس کے لئے آپ کی جو کوالفیکیشن مانگی گئے اور بی ایس نرسنگ ہونی چاہیے اور تین سال کا آپ کا ورکنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس ریلونٹ فیلڈ میں نیکس جو ہے وہ ویب ڈیویلپر کی ہے اس کی جو ایلیمٹ رکھی ہے انہوں نے اکیس سے لے کے تیس سال تک ہے اس کے لئے کوالفیکیشن جو مانگی ہے وہ ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے آپ کی سکسٹین ڈیئر کوالفیکیشن آپ کی ہونی چاہیے اور ایک سال کے تجربہ اس میں آپ کا ہونے چاہیے ایک سال کے تجربہ ہونا لازمی ہے نیکس جو ہے جی وہ آفیس سیکرٹری کی ہے اس میں بیس سے پینتی سال تک ایلیمٹ ہے ماسٹر ڈگریز آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کمیونکیشن سکلز وغیرہ انگلیش آپ اچھی بول جال سکتے ہوں یہ اس کی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں نیکس جو ہے جی وہ ہے جی سب انجینرنگ الیکٹری کا اس کی بھی ایلیمٹ بیس سے تیس سال رکھی گئی ہے میٹرک آپ نے کیا ہونا چاہیے وہ تین سال کا آپ کے پاس انجیرنگ کا ڈی ای ای کو ہرا بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایکپریرنس دیا گیا ہے وہ تین سال کا آپ کا ایکپریرنس ہونا چاہیے نیکس جو ہے وہ کارپرنٹر کی ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک اس کی ایلیمٹنن بنا لوگ رکھی ہے میٹرک آپ کا ہونا لازمی ہے اس میں اور کم سے کم پانچ سال کا آپ کا ایکپریرنس ریلمنٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کا میٹرک ہونا لازمی ہے اور دو سال کا تجربہ ہونے چاہیے اس کے لئے اسسسٹنٹ سکیورٹی سپروائزر کی ہے تیس سے لے کر پنچالیس سال تک اس میں ایلیمٹ رکھی گئی ہے اس کے لئے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آرمی ریٹائرڈ پرسن ہونا چاہیے منٹلی اور فیزیکلی جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے نیکس یو ہے جو وہ ڈرائیور کی میکنسی ہے اٹھارہ سے تیس سال تک اس کے لئے ایلیمٹ رکھی گئی ہے میڈل پاس ہونا چاہیے پانچ سال کے کم سے کم سے جربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آئی ٹی وی ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے ایل ٹی وی یا موٹرگار جیپ والے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے نیکس یو ہے جو سنیٹری ورکر کی ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک اس کی ایلیمٹ ہے اور اس کے لئے کوالفیکشن تو کوئی نہیں مانگی لیکن ون ایر کا ایک سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے نیکس یو ہے جی وہ ہے جی انیورسٹی ڈیولپمنٹ آفیسر کی بھائی سے پینتی سال ایلیمٹ ہے اس کی ماسٹر ڈیگریز آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کم سے کم دو سال کا آپ کے پاس تجربہ بھی ہونا چاہیے دو سے پانچ سال کے تجربہ آپ کے پاس ہونا چاہیے لاسٹ میں جو ہے جی وہ آفیس اسسٹنٹ کی ہے بیس سے پینتی سال تک آپ کی ایج لیمٹ اس میں رکھی گئی ہے گریجویٹ جو ہے آپ کا ہونا لازمی ہے اس میں اور کم سے کم اس میں تین سال کا آپ کا تجربہ ہونا لازمی ہے اپلائی کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ ان کی جو اس کی کچنگ سٹاف ہے وہ nsu.edu.pk پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں سے جا کے اپنی مکمل ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اور اپلائی بھی کر سکتے ہیں اپنی مکمل ڈیٹیل بھی مکمل ڈیٹیل بھی مل جائیں گی اور ان کی جو اپلائنگ فارم ہے وہ بھی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں علاوہ نیچے انس کی کنڈیشن وغیرہ بتائیں ہوں یہ وہ آپ خود چیک کر لی جائے گا اگر میں وہ بتانے لگ گیا تو ویڈیو کافی لنسی ہو جائے گی ایڈریس میں ان کا آپ کو بتا دیتا ہوں نیشنل سکل یونیورسٹی اسلام آباد فیض احمد فیض روڈ ایچ ایٹ ون اسلام آباد کونٹیکٹ نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0519250906 فردر ڈیٹیل میں ان کی دسکرپشن میں دے دوں گا ویب سائٹ بھی میں اس سے دے دوں گا لنک وہاں پر آپ وہاں سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اگر آپ کو جوب کی ضرورت نہیں ہے تو کسی اور کا بھلا ہو جائے